موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دیش کے سب سے پرانے اور بہو پرتکشت کوٹ کیس عیدیہ رام جنبومی باوری مسجد بیواز کیس میں فیصلہ آ گیا ہے اور اس کے بعد اب بیواز دیت رہی جمین پر رام لالا ویراج مان ہی رہیں گے سروش نیالے نے مسلم پکش کو الگ سے مسجد کے لیے جمین دینے کے نردش دیئے ہیں آج پانچ ججوں کی سنویدانک پیٹھ نے اس معاملے میں احتیاس ایک فیصلہ سنایا اس بینچ نے لگاتا چالیس دن کی میراثن سنوائی کے بعد بیتی سولہ اکتوبر کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا شکروار کو چیف جسٹس آف ہنڈیا کی اور سے اس بارے میں جانکاری دی گئی تھی اور اس کے بعد سے دیش میں حل چل بڑھ گئی سپریم کورٹ نے رام لالا کو ڈکری کرتے ہوئے مخ مالک مانا ہے اور دوسرے پکش کو ایودیا میں ہی پانچ اکڑ جمین دینے کا عدش دیا ہے سپریم کورٹ نے کین سرکار کو تین مہینے میں ٹرسٹ بنا کر مندر نرمان کے لیے کہا ہے ساتھی اس ٹرسٹ میں کین سرکار نرموی اخارے کو شامل کرنے پر فیصلہ لے سکتی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کین سرکار تین مہینے میں مندر نرمان کے لیے نیم بنائے سپریم کورٹ نے ہندو پکش کی طرف فیصلہ سناتی ہوئے ویواد جمین رام لالا کو دے دی ہے اس کا مطلب ہے کہ ویواد جمین کا مالکانہ حق رام لالا ویراجمان کے پاس ہی ہے دیکھئے فیصلہ جو کچھ بھی سپریم کورٹ نے کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے ہم اس سے پہلے بھی کہتے تھے کہ جو کورٹ کرے گا اس کا ہم سممان کریں گے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کورٹ نے جو کیا ہے یہ بڑا بہتر ہے یہ جمہداری سرکار کی بنتی ہے جو کچھ بھی کورٹ نے کیا اس کو ہم مانیں گے پہلے بھی مانتے تھے آپ بھی مانیں گے میں پورے مسلم سماس کو یہ سندیز دینا چاہتا ہوں کہ جیسے فیصلہ ہم نے مان لیا ہے آپ لوگ بھی مان لیا ہے سی جی آئی نے سنویدان کی بات کرتی ہو کہا کہ ہندو باہر کی طرف ہمیشہ پوجہ کرتے رہے لیکن مسلم اندر کی طرف اپنا دعویٰ ثاوت نہیں کر پائے ہیں معاملے کے دوسرے پکش سننی وقت ووڈ کو ویکلپک جمین دینا جروری ہے کورٹ نے مانا کہ یادتیوں کے ورطانت اور پراتت ودوں کے ثبوت ہندووں کے پکش میں ہیں کورٹ کے اس اوبجورویشن کے انصار گمت کے نیچے 1856 سے پہلے ہندو پوجہ کرتے تھے اور اس کے بعد انگریزوں دوارہ روکے جانے پر چبوترے پر پوجہ کرنے لگے جبکہ مسلمانوں دوارہ 1856 سے پہلے وہاں نماز پڑھنے کے ثبوت ملے ہیں اور انگریزوں دوارہ ہندووں کو روکے جانے کے بعد گمت کے نیچے نماز پڑھنے لگے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 1934 کے دنگوں کے بعد سے ہی مسلم پکش کا وہاں پر قبضہ نہیں رہا سپریم کورٹ کی یہ ٹپنی بہت اہم ہے چیف جسٹس نے کہا کہ رامللہ نے احتیاس ایک پرانوں کے تتھے رکھے اور اس میں سیتہ رسولی کے علاوہ رام چبوترے کا جکر ہے جس کی پرانوں سے پشتی ہوتی ہے اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہندو وہاں پرکرمہ کیا کرتے تھے سر ووچ نیالے کے چیف جسٹس نے ہندو پکشی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندو مخ کے گمت کے نیچے کے اسطحان کو جنم اسطحان مانتے ہیں ہندو ایدیا کو رام کا جنم اسطحان مانتے ہیں اس کا کسی نے بھی اس بات کو خارج نہیں کیا ہے بیوادت اسطحان پر ہندو پوجا کرتے رہے حالانکہ باروی سے سولوی صدی کے بیچ وہاں کیا ہوا اس کے ثبوت نہیں ہیں گواہوں کے کراوس ایگزانی میشن میں ہندو پوجا کا دعویٰ گلہ ثابت نہیں ہوا ہے سپریم کورٹ نے سنی وقف ووڈ کے دعویٰ کو لے کر کہا کہ وہ بابری مرضیت خالی اسطحان پر نہیں بنی تھی جس جگہ پر بنی تھی وہ اسلامی نہیں تھا اس کے نیچے ایک وشار سرشنہ ملی ہے اس طرح کورٹ نے سنی وقف ووڈ کے دعویٰ کو خارج کر دیا ای ایس آئی نے کہا تھا کہ وہاں باروی صدی میں وہیں مندر بنا ہوا تھا جس کے ثبوت خدائی کی دوران ملے تھے بیوادت دھانچے میں پرانے پتھروں اور خموں کا استعمال ہوا تھا اس کا مطلب مسجد کو مندر کے اکشیشوں سے بنایا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ پراتت بیوادت کی خدائی میں جو چیزیں ملی تھی اسے نقارہ نہیں جا سکتا ہائی کورٹ کا فیصلہ خارج کرنے کی مانگ کو غلط قرار دیا گیا معاملے میں اس سے پہلے آئے ہائی کورٹ کا فیصلہ پار درشی ثابت ہوا ہے سپریم کورٹ نے رام للا کو مکھ پک شمانہ ہے اور کورٹ نے رام للا کو قانونی مانتہ دی ہے ایوڈیا فیصلے کو لے کر اترپردیس سمیت پورے دیش میں الٹ گوشت تھا رات میں یہ ایوڈیا میں دھارہ 144 لگا دی گئی لکھنو کانپور مراد آباد علیگر سمیت کئی شہروں میں فلیگ مارچ کیا گیا ڈرون سے آئیوڈیا میں نجد رکھی گئی اس کے علاوہ کسی بھی سمبھاویت آپات اس تیزیز نے مٹنے کے لیے آئیوڈیا اور لکھنو میں دو ہیلی کپٹروں کو سٹینڈ بائی موٹ پر رکھا گیا یو پی کے علیگر میں انٹرنیٹ سیوہ بند رہی یو پی نیپال سیما پر بھی انٹرنیٹ سیوہوں کو بند کر دیا گیا تھا اے ڈی جی پولس آشوتوش پانڈے نے بتایا کہ شدہدو رام مندر کا درشن کر رہے ہیں مندر میں جانے کے لیے کسی طرح کی پابندی یا پرتبند نہیں لگائے گئے ہیں سب ہی بائی جار کھلے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے اس تیتیاں سامان بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی پہلا میلٹری اور آر پی اے ف اور پی اے سی کی ساٹھ کمپنیوں کو تینہ کیا گیا ہے اے ڈی اے ڈی ایم آنو جہاں نے کہا کہ لوگ شانتی اور سوہار بنائے ہوئے ہیں ابھی تک کہیں سے کوئی نیگٹیو اپ ڈیٹ نہیں ہے اے ڈی اے پوری طرح سے سامان ہے جہاں چپے چپے پر سرکشہ جرور ہے لیکن لوگ عام دنوں کی طرح آ جا رہے ہیں کوئی مندر جا رہا ہے تو کوئی ضروری سامان کھریدنے کے لیے نکلا ہوا ہے سپریم کورٹ دوارہ فیصلہ سنانے کے بعد راشتری سوہم سیوک سنگ پرموک موہن بھاگوط نے بھی کورٹ کے اس نرنے کا سواگت کیا ہے انہوں نے کہا کہ نیائے دینے والے اس نرنے کا سواگت ہے بھاگوط نے کہا کہ مندر نرمان میں سب ہی سہیوک کرے سب ہی اس کام کے لیے ملجل کر آگے آئے کوٹ کے باہر سمجھوتے کے سوال پر سنگ پرموک نے کہا کہ پورو میں اس طرح کے بریاس ہوئے لیکن جب کوئی نرنے نہیں نکل سکا اسی لیے سب ہی کوٹ آئے تھے حالانکہ کوٹ کے فیصلے کو لے کر بھاگوط نے کہا کہ دیر آئے لیکن درست آئے سمپورن دیشواسیوں سے انورود ہے کہ ویدھی اور سمویدھان کی مریادہ میں رہ کر سیمیت اور ساتھویک ریتی سے اپنے آنند کو ویقت کریں اس ویوات کے سماپن کی جشہ میں سروچہ نیائے لے کے نرنے کے انوروپ پرسپر ویوات کو سماپت کرنے والی پہل سرکار کی اور سے شگھتا پروک ہوگی ایسا ہمیں وشواس ہے اتیت کی سبھی باتوں کو بھلا کر ہم سبھی شری رام جنم بھومی پر بھویا مندر کے نرمان میں ساتھ مل جل کر اپنے کرتویوں کا نرواح کریں مزد کو ایودھا میں ہی بنائے جانے کے سوال پر سنگ پرموک نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ابھی اور ادھیان کریں گے ساتھ ہی انہوں نے جوڑا کہ مزد کی زمین سرکارتے کرے گی سنگ پرموک موہن بھاگوط نے مزد کی زمین کو لے کر بھواد کے سوال پر بھی کہا کہ اس کا حل سرکار کرے مخمنطری کمنلات نے ایودھا معاملے میں سوپریم کورٹ کے فیصلے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ کورٹ کے فیصلے کا سبھی کو آذر کرنا چاہیے نیائلہ کا فیصلہ سر ومانے ہیں سبھی لوگ آپسی بھائی چارہ بنائے رکھیں یہ پردیش ہمارا ہے وشواہ سے پردیش جیش بھر کے لیے ادھاران بنے گا کینڈری گرہ منطری نے بھی پرستاد دیا تھا لیکن اسے منع کر دیا گیا ہے پردیش سرکار پردیش کی سڑکشا کو لے کر سجگ ہے ابھی کسی پرکار کی مدد کی آوشکتہ نہیں ہے کمنلات نے کہا کہ دھرم کو رائی نیت سے نہیں جوڑا جانا چاہیے اور نہ ہی اس فیصلے کو رائی نیتک ششمے سے دکھا جانا چاہیے شنکرہ چار سبوبانن سرسطی کے بیان پر کمنلات نے کہا کہ ان کا یہ نجی بیان ہے سرکار کی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے سرموچھے میالے کے فیصلے کے بعد اور صرف سہمتی کے فیصلے کے بعد ہم سبھی مل جون کر سمباند میں آذر کرتے ہیں اس فیصلے کا کسی پرکار کا اتصا جشن ویوروت کا حصہ نہ بنے یہ پہلے بھی میں نے اپیل کری تھی میں یہ اپیل دورا رہا ہوں آپسی بھائی چاہ رہا سیم امن چین شانتی سدباب ہم سب بنائے رکھیں سپریم کورٹ کی پانچ ججوں کی ٹیم کا اعودیا ماملے پر سر و سمتی سدھیے فیصلے پر پورو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہاں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سب ہی کماندے ہیں سب ہی فیصلے کا سممان اور سواغت کرتے ہیں فیصلے میں نہ تو کسی کی جیت ہوئے اور نہ ہی ہار دیش نے ہمیشہ شانتی کا سندیش دیا ہے شیورا جنے کہا کہ مدھر پردیش ہمیشہ سواغت کا ٹاپو رہا ہے اس میں شانتی بنائے رکھیں یہ کسی کی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے یہ دیش کا فیصلہ ہے مالی سروچ نیالے کے فیصلے کا ہم سب سممان کریں آدھر کریں سواغت کریں کسی کی ہار نہیں ہوئی ہے ہمارا دیش ایک پراشین اتینت پراشین اور اعتحاسک راست ہے اور ہم نے دنیا کو سدیب سانتی کا سندیش دیا ہے میں سبھی پردیش باسیوں سے بہنوں بھائیوں سے بیٹے بیٹیوں سے دیش باسیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنی ایکتہ پریم بھائی چارہ سانتی سوہدر آتمیتا اور بریم بنائے رکھیں نیتا پرتیپکش گوپال بھارگو نے فیصلے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کوٹ کا یعنی پکش فیصلہ ہے یہ سبھی کو ماننے سپریم کوٹ نے مانا ہے کہ رام بھگوان کا یودھیا میں ویوادت اس تھل پر ہی جن ہوا تھا اس پر کوئی ویواد نہیں ہے یہ فیصلہ ویدوان نیای ادھیشو کا ابھود پورن نیرن ہے کوٹ نے ASI کے دیئے ساکشوں کے آدھار پر مانا ہے کہ اس ستھان پر مندر تھا اور ٹرسٹ کو سوپ دی ہے رام جن محومی کے مان لے آج سپریم کوٹ کے ویدوان نیای دیشو نے جو نیرن پارکت کیا اور نسپ ادھائے ہمارے نیای کی تحاس میں بہت ہی کم دیکھ نے کے لئے جہاں نیای نے اس بات کو مانا ہے اس میں کوئی بات نہیں کی رام جی کا جنم آی ایدھیا میں ہی ہوا تھا اور ASI کی رپورٹ کی آدھار پر انہوں نے اس بات کو پرمالت کرنے کا کام کر دیا ہے جس اس 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 رام جنم بھومی آن ڈولن کے اگرم پنگتی کے نیتا جی بھان سنگ پوی آدالت کے فیصلے کے بعد بہت خوش نظر آئے انہوں نے اپنے گھر پر رام جی کی پوجا کی دی جلائے اور آتش با جی کی انہوں نے کہا کہ یہ دن ان کے لئے زندگی کا سب سے محتوپور دن ہے کیونکہ اس دن کے لئے انہوں نے اپنے پران چھاور تک کرنے کی ٹھانلی تھی لیکن شکر ہے عدالت نے ان کی بات سنی سمجھی اور ان کے پکش میں فیصلہ دیا پوییہ نے کہا کہ یہ لڑائی ستر سال کی نہیں تھی بلکہ پندرہ سو اٹھائیس سے یہ لڑائی چڑھی آ رہی تھی جو کوٹ کی ڈہلی تک پہنچ گئی تیس سال لگا تار جس سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنی جیوان کو جھوکا ہو میرے جیسے ہزاروں ہزاروں نوجوانوں نے جب سپنا پورا ہوتا دیکھتے ہیں آج تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر شریر چھوٹ بھی جائے تو اب کوئی چنتہ نہیں ہے کیونکہ یہ جیوان پل پل کر کے ہم جی رہی تھے سپنا کے لیے سرو چنیل کا جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ کسی ایک سمدائی کی جیت اور ہار کے روپ میں دیکھنا چھوٹی بات ہوگی یہ بھارت کے سممان کی وجہ ہے دتیہ میں عیدیہ فیصلے کو لے پور جن سمپر منتری نرط مرشا نے کہا کہ اس فیصلے جیتا ہے یہ دیش کا سب سے بڑا اور سب سے پورا فیصلہ ہے اور دیش کی جیت ہوئی ہے مشہ نے کوٹ دورہ سنائے گئے رامجان بھومی فیصلے کا سممان کرتے ہوئے نیا ادھیش وں اور ایشور کو دھنیواز کیا اس دوران سادوی نے مندر میں لوگوں کے ساتھ رام بھجن بھی گیا ساتھی سبھی کا عبیوازن کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سادوی کافی خوش نہ جرائیں گورتالب ہے کہ سپریم کورٹ نے ایودیا پر ایتی ایسی ایک فیصلہ دیتی ہوئے مانا ہے کہ رام کے جنو اس تھان کو لے کر کوئی بیواز نہیں ہے اور رام مندر وہیں بنے گا جس کی روپ ریخہ تیار کرنے کے اندر کو تین ماہ کا وقت دیا گیا ہے ایودیا ماملے میں فیصلہ آنے کے بعد گوالیر میں سبھی جگہ سرکشہ بڑھا دی گئی ہے پرشاشنک ادھیکاریوں دوارہ خود اس کی نگرانی کی جا رہی ہے قریب 600 CCTV کیامرے پورے شہر کے سارجنک اس تھانوں اور سمویدنشیل چھیتروں میں لگائے گئے ہیں ساتھی اترکت CCTV کیامرے سے سمویدنشیل چھیتروں کی نگرانی رکھی جا رہی ہے پولیس پرشاشن نے پوری سرکشہ ویوستہ کے چوکس ہونے اور شانتی ویوستہ برقرار رکھنے کا دعویٰ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آئیودہ برڈٹ کے اس کو لے کے پہلے سے 144 کا آرڈر جاری کر دیا گیا تھا شوشل میڈیا پہ بھی لوگ آوے وانچھے ٹپڑنے ہیں نگرانی سمبھن میں بھی ایک اگزیگوٹیوٹیو آرڈر جاری کیا گیا بارڈر میں ہمارے جو لگے وہ جلے ہیں ان سے بھی ہمرا سامنجس ہے بی ایس اف ہمارے ائر فورس آرمی ان لوگوں کے افسران سبھی بات کی گئی ہے جو کرائے دار ہیں ان کی چیکنگ کا بھی چلایا جا رہا ہے ایس ڈی ایم تحصیل دار ایس ڈی اوپی ٹی آئی یہ بھی فیلڈ میں بھوم رہے ہیں کوئی بھی سنسٹیپ پوائنٹ اس کے بارے میں بھی ان سے بولا گیا کہ وہ جانگری دیکھ لیں بائیس لوگوں کو جلہ بطر بھی کیا گیا ہے باقی ہمارے ہاؤسپیٹل فائر سرورسز بھی الارٹ پہ ہیں اور سبھی پرکار کا شوشل میڈیا بھی بہچ پہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ شہر میں امن شانتی بنی رہے گی پورو سے ہی جلہ پرشاہشن و پلس لگاتار اس پرکار کے پریاس کر رہی تھی اس کے کی شہر میں شانتی ویشتہ کانون ویشتہ بنی رہے اس کے تیت شانتی سمیتی کی بیٹھ کے ہیں بلوہ، ٹرل کی تیاری، فلیگ مارچ اور ایسے کئی پریاس شامل تھے پرتمان میں بھی آپ نے جیسے دیکھا ہے ان سنبیدنشیل چیتروں کی پہچان جوائن ٹروپ میں پولس، روینو اور شانتی سمیتی کی ممبرز نے کی ہے یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ احتیاط کی روپ میں ہماری فورس ڈپلائر ہے دہرہ ایسے چوالت لگانے کا دیش یہ تھا کہ کسی پرکار بھی کوئی آساماجی تکتوں کو ایک جگہ پر اکترت ہونے سے کوئی بھی ریلی دھرنا پرشن کرنے سے رکا جا سکے اس سے کی شہر کی فضاء خراب کرنے کا افسر ان کو نامیتا ہے مدد پردیش کانگریس عدیقش شپت کو لے کر گھماسان مچا ہوا ہے ایسے میں عدیقش پت کے لیے ایک اور دعویدار کے روپ میں پور منطری بیساولال سنگھ کا نام سامنے آیا ہے بیساولال نے خود کو پردیش کانگریس عدیقش بنانے کے لیے دعویداری کی ہے بیساولال سنگھ بولے مجھ سے سینئر کم ہی لوگ ہیں مجھے جمعہ داری ملتی ہے تو میں تیار ہوں اس سے پہلے بھی بیساولال سنگھ پی سی سی چیپ بننے کے لیے دم بھر چکے ہیں بیساولال سنگھ اس کے لیے کئی بڑے نتاؤں سے بھی چرچہ کر چکے ہیں لیکن مدد پردیش کی کانگریس کی راجنیتی اس قدر علجی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بیساولال سنگھ کی بات کو فیلال تو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے مدد پردیش کی بیدھان صبح میں مجھ سے سینئر بہت کم لوگ یہاں تک کہ سیورال سنگھ اور گوپال بھارگو گرے بھی نہیں اسی کا میں بیدھائیک ہوں اور اتنے دن سے کام کر رہا ہوں کئی بار پانچ چاہ بار بیدھائیک بھی رہا تو جو دیوت سوپے گی پردیش کانگریس یا کی ہائی کمان اس کو پنیرواہن کریں گے بیدھان صبح ستر کو لے کر نیتا پرتی پکش گوپال بھارگو نے مکہ منتری کمالنات کو پتر لکھا ہے جس میں بھارگو نے ویدھان صبح ستر کو پانچ دن سے زیادہ بڑھانے کی بات کہی ہے گوپال بھارگو نے کہا کہ اتی ورشہ سے کسانوں کی فصلے خراب ہو گئی ہیں کسانوں کو اب تک محافظہ نہیں دیا گیا ہے بھارگو نے کہا کہ شیط کالین ستر کی جو عوضی نشچت کی ہے اس میں سبھی شاشکیے اشاشکیے کارے نپٹا دینا ویعبھاریک روپ سے سمبھو نہیں ہیں بھارگو نے اپنے پتر میں کہا کہ پردیش کی سمسیاں کو اٹھانے کا ایک ماتر سکشم اور سمبیدھان ایک منچ ویدھان صبح ہے میں نے مانی مکمانتری جی سے کمالنات جی سے آج ہی پتر کے مادم سے آگرہ کیا ہے کہ مکمانتی جی آپ نے پچھلی بدان سوا جتنے بھی ستر بھولوائے ان ستروں میں ہم کسی بھی ستر میں پردیش کی جولند سمسیاں کے بارے میں چرچہ نہیں کر پائے کسانوں کی سمسیاں کے بارے میں بجٹ ستر میں پچھلی میں چرچہ ہونا تھی یعنی ہم ایک سو تاریس کی انترگت آپ نے یعنی مکمانتی جی نے اور بدان سوا سچوارے نے چرچہ سویکار کی تھی کہ ہم چرچہ کریں گے لیکن چرچہ نہیں کی اچانک بدان سوا پر ستر سماپ کر دیا گیا گیارہ مہینہ ہو گئے سرکار کو بنے ہو گئے گیارہ لوگوں کے لیے بھی آج کی تاریخ تغنوکری مدد پردیش میں نہیں ملی گیارہ بیروجگاروں کے لیے بھی نام بتا دے نوکری ملی ہو بھارگو نے کہا کہ پورو کی سرکاروں میں ہمیشہ سے یہ سواست پرمپرہ رہی ہے کہ ستر کی تھیاں اور سمیعویدھی پرتیپکش سے چرچہ کے اوپرانت ہی سرکار تے کرتی ہے کنٹو اس پرمپرہ کا بھی سرکار کے دوارہ پالن نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ سدن کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے وپکش کو وشواس میں لے کر ستر چلایا جانا آوشک بھارگو نے کہا میرے آگرہ کیے جانے کے باوزورت کسانوں کی سمسیاں کے سامادھان ہے تو وشیش ستر نہیں بھولایا گیا جس کے پرنان سرورت کسانوں کی سمسیاں وکرال روپ دھارن کر چکی ہے پردیش میں کرج سے پریشان ہو کر کسان آتمہتیا کو مجبور ہے انڈا وطرن کو لے کر راجنیتی رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے گولیر میں مہلا وال وکاس منتری عمرتی دیوی نے بھاجپا اور رسس کے انڈا وطرن پر ویروت کرنے کو لے کر اینکھا حملہ کیا عمرتی نے کہا بھاجپا پردیش میں انڈا وطرن کو لے کر بھاجپا شاشت راجیوں میں انڈا وطرن کو روکنا چاہیے رسس کے مکھیالے والے راج مہاراشت میں انڈا وطرن ہوتا ہے ہم نے تو ابھی انڈا وطرن کا کارے شروع بھی نہیں کیا ہے یہ مرتی نے کہا کہ ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے سندے ہو یا منڈے روز کھائیں انڈے انڈا شریر کے لیے فائدے مند ہے اسی لئے سرکار کو پوشت بچوں کو انڈا دینا چاہیے وی جی پی بھروت کر رہے ہیں کہ انڈا بچوں کو نہیں دینا چاہیے جبکہ ہم نے کہا جو کھائیں گے وہ کھائیں گے اور جو بچے ہمارے نہیں کھائیں گے ان کو جو بچے نہیں کھائیں گے اور ہم بچوں کو پھل دیں گے جو بچے انڈا نہیں کھائیں گے ان کو پھل دیں گے جب رسس کا مکھیال ہے ہوا ہے مہاراشت میں تو سب سے پہلے تو ہوا نہیں دینا چاہیے تھا یہ نے اپنا بھروت کیوں نہیں کیا اور جب مکھیال ہے پہ جے دے رہے ہیں اور جہاں مد پردیش میں ہم دینے کو تگیار ہیں تو ہمیں روک رہے ہیں کہ چاہتے ہیں جے بی جے پی بارے کہ ہمارے بچے مد پردیش کے کوکوشت رہے ہیں ہمارے بچے تندرست نہ رہ پائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مد پردیش سے کوکوشت دون ہو اور ہم اپنے بچوں کو اچھا کرنے کے لیے جو بھی تاگت کی چیز کو ہی جو بھی ہمارے بچوں کو سواست رکھے گی ہم ایسے بچوں کو اپنی اچھی چیز جرود دارے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تا دکھل نیوز آپ کے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دکھل نیوز موسیقا موسیقا